بلاول صاحب آپ کے ہسنے سے میرے حسنے کم نہیں ہوں گی بکاری جلتے ہیں دبے پاؤں کے توی جات پچھائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقوق میں یک جا اس قوم کا حاکی نہیں فقط اس کی سزا ہے باتیات کی بات ہوگی بات بہت دور تری جگہ تو ناظرین سب سے پہلے یہ علی محمد خان کی تقریر سنی ہے جم کے تقریر کیا مزہ آگیا سلطان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بلایا جاوے نا پہلے جتے ہیں خاتی اعظم محمد علی جنا تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بیشی اللہ معاف کریں کہ امسلمان امسلم is not born to keep up if he is forced to be enslaved he will become بابر he will emerge as سلطان he will happily embrace martyrdom but he will not accept slavery اور میں جس بات پہ فخر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی خبر یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تمران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خاتم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل رمان صاحب کو بھی دیکھا بہت سے پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو بیلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حر جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کیلئے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میری ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میری ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بری پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نماز سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کراسٹوک پلیز نو کراسٹوک ہر ایک وہاں کے پانک کرنے کا پلیز اور آپ پرداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوتنگ آپ کی خوشیاں پرداشت کی ہے میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کیلئے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمننا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی عطومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا اب آپ کی دو تہائی سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا امران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب امران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر امران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کلوس اسی او آئی سی کانفرنس میں امران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا ہے آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حسنے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہم نے ملکہ پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہم اتفاق نہیں وہاں پہ امران خان صاحب نے کھڑے ہوکے جب انہوں نے سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا یہ پہن نسلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں مقبول اللہ ناسم اسنا میری تربیت ایسی نہیں ہے امران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے امران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے امران خان صاحب نے ازاد خارتہ پولیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب شیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے امران خان نشانہ ہے امران خان کا گناہ یہ ہے پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاستان کی بات کی امران خان کا گناہ یہ ہے تو اس نے سمراج کے سامنے کھڑو کی یہ بات کی کہ absolutely not لیانت احمد وصد اعترام وصد اعترام پروید شف صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گلیز میں صاحب ایک پہ زیراعظم محترم گلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن پوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر امران خان کی حکومت نہ کری تو پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد امیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کی نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص کار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص کار ہیں یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاک نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدا ہے دوبارہ سناو چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقوق میں یک جا اس قوم کا حقی نہیں فقط اس کی سزا ہے دعوی بات ہے مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا چھکا نہیں پکا نہیں جرہ نہیں آخری کین تک کھڑا رہا اور عمران خان کا مقابلہ کروگے اورڈر اٹر ہاؤں تو آخر میں آخر میں جناب تیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب تیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بلتا رہے میری دعا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مفتو کر کر رہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُل جائل حق و زاق الباطل اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تہائی مٹنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو تہائی اکسریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو اور میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفنس آپ نے کھلا ہونا اور آپ آج کی ریزشنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوس کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد تناظرین علی محمد خان دل خوش کر دیا اس بندے نے یزید کا پورا کافلہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے مجمع لگا وہ اکیلا بندہ شیر کی طرح لڑ رہا تھا حسینیت بول رہی تھی یزیدیت ہنس رہی تھی پیچھے بیٹھ کر اور جو انہوں نے شیر پڑا وہ ان کے کلیجے دکھانے کے لیے کافی تھا ایسا ہی ہونا چاہیے امران خان کا شیر جس طرح کا یہ آرمین تھا زبردست تقریر اور یہ تقریر تا قیامت تک یاد رکھی جائے گی اور کوئی بندہ اس کو نہیں بولے گا دو سال گزرنے کو ہیں امران خان کی حکومت چلی گئی لیکن امران خان کی حکومت غور بندہ یاد کر رہا ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو ہے شیئر کرنے کے قابل اس ویڈیو میں وہ دم ہے اس ویڈیو میں وہ بات ہے جو نون لیگ کے کسی بھی امیدوار پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن میں وہ جذبہ وہ جنون نہیں جو ایسی تقریر کر سکے اور مجمع میں کر سکے جہاں ہر طرف یزید یزید بیٹھے